السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم باب نمبر نو پڑھیں گے یہ ہمارا آخری باب ہے سلاسی مزید فی کا باب افعلال افعلال لام پہ ہمارے خالی زبر ہے اس پر ہمارے تشدید نہیں ہے افعلال دیکھئے اس کا فیل ماضی ہمیں اس طرح لکھا ہوئے میں لے گا افعلال کبھی کبھی آپ کو کیا ہوگا فیل ماضی افعلال اس طرح لکھا ہوا ملے گا ٹھیک ہے یعنی آخری حرف پر تشدید ہوگی اور یہ پانچ حروف والا ہمارا فیل ماضی ہوگا تو پانچ حروف والا دیکھو پانچ کیسے علف ایک ہوا فا دو عین تین اور لام پر تشدید ہے تو ظاہر سے بات ہے تشدید والا حرف دو مانے جاتے ہیں تو یہ دو پر پانچ ہوگئے جیسے احمرہ احمرہ کا مطلب ہوتا ہے سرخ ہو جانا احمرہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے یا اس طرح کے کچھ اور بھی آپ کو فیل ماضی دیکھ رہے ہیں تو اب ان کا مظاہر ہے مزدر اس میں فائل اگدم کیا ہے فکس ہے تو دیکھو میں نے یہاں پر یہ قائدہ لکھ بھی دیا کہ تشدید والا حرف اصل میں دو ایک جیسے حرف ہوتے ہیں ان کو آپس میں تشدید لگا کر جوڑ دیتے ہیں جیسے احمرہ یہ اصل میں کیا تھا احمرہ رہ تھا تو تشدید والا حرف ہمیشہ دو ہوں گے اور سیم ہوں گے یعنی دو راہیں گویا یہ تو احمرہ رہا اس کی کیا ہے وہ اصل ہے تو اگر فیل ماضی افعالہ ہے تو دیکھو اس کا مظاہرہ ہوگا یفعلہ کے وزن پر یفعلہ تو احمرہ اگر ہے تو اس کا مظاہرہ ہمارا کیا بن جائے گا یحمرہ ٹھیک ہے تو یحمرہ ہوگا اصل دیکھو یہ بھی ہمارا کیا ہے اصل میں یفعلیلو یہ بھی اصل ہمارا یفعلیلو تھا تو لیکن ہم نے اس کو ملا دیا دو لام کو تو یفعللو ہو گیا تو احمرہ تو یحمرو اصل میں کیا تھا یحمریرو جیسے احمرہ رہ یحمریرو اب اے سے نہیں بولتے احمرہ رہ یحمریرو بلکہ دونوں راہ کو ملا دیتے ہیں تو احمرہ یحمرو ہو گیا دیکھو اس کا مظاہرہ دیکھو ہمارے جو لام تھا جو لام پر تشدید تھی وہ ہمارے تشدید یہاں پر الگ ہو گئی مظدر میں دونوں لام الگ ہو گئے یہ والا ہمارا گویا پیٹرن ہے اب دیکھو اس سے مجہول نہیں آئے گا اس سے مجہول نہیں آئے گا کیوں کیونکہ ہمارا یہ باب بھی ہمارا لازم ہوتا ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہ والا باب بھی لازم ہوتا ہے اس سے بھی فعل مجہول اور اس میں مفعول نہیں آئے گا اس سے بھی کیا نہیں آئے گا فعل مجہول اور اس میں مفعول نہیں آئے گا جیسے ہمارا باب انفعال فعل لازم تھا وہ بھی ہمارا لازم ہوتا ہے تو اسی طرح یہ والا باب بھی ہمارا کیا ہوتا ہے لازم ہوتا ہے تو دیکھو اب اس کا احمرہ کا مجہول نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو ہمارا مجہول نہیں آئے گا بلکہ اب ڈائریکٹ کیا ہمیں بنانا ہے اس میں فائل بنانا ہوگا تو اس میں فائل ہمارا بنے گا مفعلون کے وزن پر مفعلون اب دیکھو مفعلون اصل میں کیا ہے یہ بھی دیکھو لام پر تشریح ہے تو دو لامیں تو مفعللون ہے اصل میں تو ہمارا احمرہ سے اس میں فائل کیا بنے گا محمرون محمرون بنے گا میم پر زبر دیکھو مفعلون اس پر میں تھوڑی سے آگے بھی بحث کروں گا کہ آپ کو یہ اس میں فائل لگ رہا ہوگا لیکن درحقیقت وہ اس میں مفعول لگ رہا ہوگا لیکن وہ اس میں مفعول نہیں ہے اس میں فائل ہی ہے تو آگے بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں تو مفعلن ہمارا محمرن یعنی سرخ ہونے والا ٹھیک ہے اور فعل امر آئے گا ہمارا اب دیکھو اس میں مفعول بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس میں مفعول اس باب سے آتا ہی نہیں ہے کیونکہ لازم ہے افعلل ہمارا فعل امر ہو جائے گا اب لیکن افعلل یوز نہیں کرتے بلکہ ان دونوں لام کو ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا افعللہ ہو جائے گا کیونکہ دیکھو اب دیکھو فعل امر میں کیا ہوتا ہے آخیر میں سکون ہوتا ہے فعل امر کا تو یہ رول ہے کہ فعل امر کے آخیر میں کیا ہوتا ہے سکون ہوتا ہے جذم ہوتا ہے تو افعل ایسے تھوڑے ہی کہیں گے آپ کیونکہ تجدید والے حرف کو آپ کبھی بھی ساکن نہیں کر سکتے تو تجدید والے حرف کو اگر ساکن کرنا ہوں یہاں پر میں رول لکھ دیا ہے تو زبر کی شکل میں ساکن کرتے ہیں اس پر زبر لگا دے آپ تو اگر زبر لگ گیا تو بس یہ مان لے جاتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا یہاں پر اس پر کیا ہے جو ہے سکون ہے جیسے دلہ مثال کے طور پر ایک اور مثال لے دلہ یدلو بتانا رہنمائی کرنے کے معنی آتے ہیں تو اگر ہم اس سے فیلے عمر بنائیں گے تو یدلو مثال کے طور پر یدلو ہم بنا لیتے ہیں یدلو عمر کیسے بنتا ہے حاضر یا سیغہ سے بنتا ہے تو تدلو حاضر کا سیغہ ہو گیا تدلو علامت مدارہ ختم کرنی پڑتی عمر میں تا ہم نے ختم کر دی علیف کی ضرورت ہے یا نہیں ہے علیف کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ والا حرف ہمارا متحرک ہو گیا تو علیف کی ضرورت نہیں ہے اخیر کو ساکن کرنا ہے اب دیکھو ساکن کرنے کے لیے دل ایسے تھوڑے کہو گا اب دل بلکہ اس پر ہم ساکن کرنے کے لیے تشدید والا حرف کو کیا دیتے ہیں زبر دیتے ہیں تو زبر لگائیں گے دل دل کا مطلب تو رہنمائی کر اس لیے جو ہے کتابوں میں آپ بہت زیادہ پڑھیں گے دل نہیں مجھے بتاؤ دل رہنمائی کرو نہیں مجھے میری کہ میری رہنمائی کرو جو ہے مجھے بتاؤ تو یہ ہمارا رول ہے تشدید والا حرف کو ساکن کرنے کا اس لیے ہمارا افعال ہمارا کیا ہے یہ فیل امر آئے گا اور ہمارا فیلے نہیں جو ہوگا وہ لا تفعل رہے گا اوریجنل لیکن کیا یوز ہوگا وہ لا تفعل تو لا تحمر رہ تو ایک مرد سرخ مت ہو اب دیکھو احمر رہ کی کردان دیکھ لیتے ہیں احمر رہ یحمر رو احمرارا مزدر میں تو الگی ہو جائے گے دونوں رہ اس میں تشدید کی ضرورت نہیں رہے گی اس میں فائل بن جائے گا محمر رن محمر رن اب دیکھو یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ یہ دیکھنے میں اس میں مفعول لگ رہا ہے کیوں آخیر سے پہلے زبر ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ اس میں مفعول ہے لیکن یہ اس میں فائل ہے سمجھ رہے ہیں لیکن یہ کیا ہے اس میں فائل ہے کیوں اصل میں یہ محمر رن تھا دیکھو محمر رن تو میم پر زبر اللیڈی ہے محمر رن تو ان دونوں را کو جو ملایا ہم نے تو دیکھو میم پر تو زبر رہے گئی ہے یہ جو آپ کو میم پر زبر دیکھ رہا ہے یہ تو یہ صحیح رہے گا نا محمر رن خالی ہم نے جو چینجنگ کری ہے ان دونوں را میں جو ہے را کو ہم نے تشدید لگا دی ہے تو دونوں راہ کو ملا دیا ٹھیک ہے تو دونوں راہ کو جب ملا دیا تو ہمارا محمرن ہو گیا تو یہ اس میں فائل ہی ہے تو اس سے آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا فیل امرائے کا ہمارا اس سے احمرر یہ ہمارا اوریجنل ہے لیکن یہ یوز نہیں ہوتا تشدید کے ساتھ احمررہ یہ یوز ہوگا اب دیکھو ماضی اور امر ایک جیسا ہو گیا یہ دیکھو آپ فیل ماضی احمررہ اور فیل امر احمررہ دونوں ایک جیسے ہو گئے تو ہم کیسے پتہ چلیں جو ہے پتہ لگائیں کہ یہ فیل ماضی ہے یا یہ فیل امر ہے تو سیاہ کو سباق سے پیچھا لیں گے کہ کونسا فیل ماضی ہے امر ہے وہ آگے پیچھے بات کیا چل رہی ہوتی اس سے ہم پیچھان لیتے تو اسی کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے فیل احمررہ لا تحمررہ یہ اوریجنل ہے لیکن یہ یوز میں نہیں ہے تشدید کے ساتھ یوز میں ہے لا تحمررہ فیل نہیں میں بھی کیا ہوتا ہے لا نہیں کیا کرتا ہے آخر کو ساکن کرتا ہے جذم دیتا ہے تو یہاں پر بھی دیکھو اوریجنل میں جذم ہی ہے لا تحمرر لیکن جب دونوں راہ کو ملایا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ہمارا یہ تشدید آجاتی ہے اور زبر آجاتا ہے کیونکہ تشدید والا حرف کو ساکن کرنے کا قائدہ یہ یہ کہ اس کو آپ زبر لگا دو آگے دیکھیں اس باب کے بانے میں میں نے تھوڑا سا ایک چیز لکھ کی ہے کہ رنگ وغیرہ کے فیل اسی باب سے آتے ہیں رنگ وغیرہ کے کہ سرخ ہونا جیسے سرخ ہونا کالا ہونا سفید ہونا سب تقریباً اسی باب سے آتے ہیں دیکھیں اور ایک دو مثالیں ہیں اب یز سفید ہونا افعال اللہ کے وطن پر قرآن میں ہے یوم تبیز وجوہن تو اب یز یبیز یبیزان یبیزون تبیز تو تبیز ہمارا واحد موننس غائب کا سیغہ ہو گیا وجوہن یعنی جس دن کچھ چہرے تو سفید ہو جائیں گے وَتَسْوَدُّو جوہن اس ودہ دیکھو یہ بھی ہمارا کیا ہے باب افعال سے ہے اور کچھ چہرے ہمارے کیا ہو جائیں گے کالے ہو جائیں گے اس ودہ اس ودہ سے یہ تس ودہ اور قرآن میں ایک اور بھی ہے فَأَمَّا الَّذِينَسْوَدَّت دیکھو یہ ہمارا فیلے ماضی ہو گیا اس ودد وجوہن دیکھو یہاں پر بھی ایک چیز اور دیکھو اَمَّا الَّذِينَسْوَدَّت نَسْوَدَّت الِف نہیں پڑھا جائے گا الِف پڑھا ہی نہیں جائے گا میں بتا چکا ہوں کہ باب افعال کے علاوہ جتنے بھی باب ہیں سلاس مجید فی کے سب کا جو الِف ہے وہ حمزہ جو ہے حمزہ وصل ہوتا ہے وہ گر جائے گا پیچھے سے ملاتے وقت چاہے وہ فیلے ماضی ہو چاہے فیلے امرو باب افعال ہوتا تو پھر اس کا حمزہ ہمارا پڑھا جاتا وہ حمزہ قطی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال جن کے چہرے جوہے کالے ہوں گے یا کالے ہو گئے تو یہ اس کا ترجمہ یہ قرآن کی آیت ہے اسفررہ پیلا ہونا دیکھو تو اسفررہ کا مزار ہے اسفررہ اور اس کا مزدر اسفی رارن اور اس میں فائل مصفررن فاپ زبر مصفرن پیلا ہونے والا ترجمہ دیکھو وہی کریں گے اس میں فائل کا ترجمہ پیلا ہونے والا زرد ہونے والا اخذرہ سے مخذرن ہرا ہونے والا سرسبز و شاداب ہونے والا اخذرر اخذرار مخذرر فیلے امر کیا بنے گا اخذرہ اصل میں کیا ہے فیلے امر اخذری رہ لیکن اخذرہ اور فیلے نہیں لا تخذرہ بنے گا لا تخذرہ کی اصل کیا ہے لا تخذرر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا باب افعال یہاں پر باب افعلال مکمل ہو گیا اور بھی باب ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میں نے ایک اور قائدہ لکھ دیتا ہوں تھوڑا سا کہ سلاسی مسجد فی کے تمام ابوام میں اس میں مفعول اس میں ظرف کے بھی مانا دیتا ہے یہ ایک لاس چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں ظرف کیسے بنائیں گے ظاہرشہ بات ہے اس میں ظرف جو میں پڑھا چکا ہوں آپ کو اس سے پہلے اس میں ظرف تو وہ تین حرف سے بنتا تھا اس میں ظرف تین حرف والے سے جیسے ذربہ سے مذریبن مارنے کی جانگا سجدہ سے مسجدن مثال کے طور پر سجدہ کرنے کی جانگا نصرہ سے منصرن مدد کرنے کی جانگا تو سلاسی مزید فی کے جو ہم نے باب افعال پڑا باب تفعیل ان میں تو اس میں ظرف نہیں پڑا ان میں تو ہم نے اس میں فائل اس میں مفعول فیل عمر پڑا ہے تو وہی بتا رہے ہیں کہ اس میں مفعول ہی اس میں ظرف کے معنی دیتا ہے جیسے مثال کے طور پر مکرم ان باب افعال سے ہے اس میں مفعول ہے مکرم ان جس کا اکرام کیا گیا ہو لیکن اسی کا ترجمہ اس میں ظرف کا بھی ہو جائے گا کہ وہ جگہ جہاں اکرام کیا جائے منزل ان باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے یعنی جس کو نازل کیا گیا ہو لیکن آپ اس میں ظرف کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں نازل کی گئی ہو جہاں نازل کیا گیا وہ جگہ ٹھیک ہے تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اسے مفعول ہی اس میں ظرف کے معنی دیتا ہے یہاں پر دیکھیں رول میں پھر لکھتا ہوں کہ سلاسی مجرد میں فیل امرکہ حمزہ حمزہ وصل ہوتا ہے سلاسی مجرد میں جیسے افعل اور ازرب وولا ٹھیک ہے تین حرف والا یعنی وہ پیچھے سے ملاتے وقت گر جاتا ہے جیسے خراجہ سے اخرج ہے اخرج لیکن پیچھے سے ملائیں گے تو وخرج کہتے ہیں وخرج تو اسی طرح سلاسی مجید فی کے تمام ابواب کے فیل امر اور فیل ماضی میں حمزہ وصل ہوتا ہے فیل ماضی میں اور فیل امر میں حمزہ وصل ہوتا ہے سوائے باب افعال کے جیسے تو باب افعال سے تو واکرم پڑھو گئے سے سمجھے جیسے قرآن میں وانذر عشیرتک الاقربین تو وانذر اس کو ونذر نہیں پڑھو گئے لیکن اجتانہ پر باب افتحال سے آگیا حمزہ ہے ہمارا حمزہ وصلی ہو گیا تو وجتنیب پڑھو گئے قرآن میں فجتنیب الشیطان فجتنیبو نہیں پڑھتے اس کو فجتنیب الشیطان بلکہ فجتنیب الشیطان یہ انفطرہ باب انفعال سے ہے قرآن میں دیکھو ادھا سماع انفطرت ادھا سماع انفطرت نہیں پڑھتے آپ ٹھیک ہے تو حمزہ کیا ہوتا ہے ہمارا وصلی ہوتا ہے یہ پیچھے سے مراتے وقت گل جاتا ہے استخرجہ ہے تو باب استفعال سے وستخرجہ وستخرجہ نہیں پڑھیں گے تو یہ مکمل نو ابواب ہوئے ہمارے یہی زیادہ استعمال ہے باقی تین باب ہو رہے ہیں لیکن ان کا استعمال بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اس لئے میں نے ان کو یہاں پر لکھا ہی نہیں اور نہ ان کے بتانے کوئی ضرورت ہے تو یہ نو ابواب یاد کرے آگے انشاءاللہ میں تین چار ویڈیوز ابواب پر ہی بناوں گا ابواب میں اور کیا کیا آپ سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر بناوں گا کیوں یہ ہمارے گویا ریڈ کی ہڈی ہے عربی زبان کی میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ریڈ کی ہڈی یہ ابواب ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ اگر آپ کی یہ ابواب ٹھیک ہے تو گویا آپ کے عربی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ابواب ہی یاد نہیں ہے تو اس کا اندلہ آپ بلکل بیکار ہیں آپ چل نہیں سکتے عربی زبان میں یہ ریڈ کی ہڈی کی حیثت رکھتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں اس پر اور اچھے سے بحث کروں گا اور ویڈیوز بناوں گا اس پر آپ دیکھتے رہے جو کام میں بتاتا رہا ہوں ہومورک بتاؤں اس کو کرتے رہے تب ہی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں شکتنا ہے انشاءاللہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ